اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی تو آج جو ہے نا میرے ہزبن گئے تھے انتیاز ساتھ میں میں بھی گئی ہوئی تھی میری دراصل نکلی تھی راک کو کمیٹی اور میں نے جو ہے نا ساری اپنی شاپنگ کر لیا ہے اور ابراہیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اس کو تو جو ہے نا میں گھر چھوڑتے گئی تھی کیونکہ آپ کو بوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہے جی میں تو کمیٹی کے جو ہے نا میں یہ ساری چیزیں میں نے لے گئی یہ ساری میرے ہزبن لے گئی ہیں اور میں جو ہے نا میں برطن لے گئی ہوں مجھے بہت زیادہ شوک تھا برطنوں کا اور بہت سارے ہیں لیکن تھوڑا سا نا اور زیادہ شوک ہو گیا تھا اور میں نے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کہیں پیسے جو ہے نا وہ میں نے زیادہ نہیں کر دیئے تو پلیز مجھے کمینٹس باکس میں آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے جی تو میں جو ہے نا بہت زیادہ تھا کیوں تھوڑا سا ریسٹ کر کے نا تو میں نے ابھی جو ہے نا میں نے کبرٹ میں سے یہ سارا سماع رکھنا ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا میں نے اپنے کبرٹ صاف کرنے ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو اپنے برطن دکھا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کام کرنا ہے ابراہیم سو گیا ہے تو میں اس کے سو اٹھنے سے جو ہے نا اور تک جو ہے نا میں نے اپنا سارا کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم چیزیں تو ہم لے آتے ہیں لیکن ایسے نہیں رکھنی ہوتی میں نے جو ہے نا میں نے اس کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے اپنے سارے کبرز کو اور یہ جو آپ کینگ ٹاکس دیکھ رہے ہیں نا یہ بہت ہی زبردست سپری ہے حاصل طور کے لئے چھپکلیوں کے لئے یہ گرمیوں میں میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے نا ہر گھروں کے لئے نا یہ تحفہ ہے تو اس سے جو ہے نا کاکروش وغیرہ جو بھی ہیں آپ کے چھوٹے موٹے جو بھی کیڑے ہوتے ہیں کمروں میں یا اپنے کچن میں یا کہیں بھی اس سے سب کچھ جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے چاہے وہ مکھی اور مچھر ہی کیوں نہ ہو تو ہم تو یہی کنگ ٹاکس جو ہے نا ہم یہی لاتے ہیں یہ بہت زبردست سپری ہے تو یہ سپری جو ہے نا میں نے کر دی ہوئی ہے تو میں نے جو ہے نا اب جھڑ پڑ سے جو ہے نا میں نے سارا کام کرنا ہے اور آج آپ نے جو ہے نا میرا ولاغ ہرکس ہرکس جو ہے نا آپ نے اس کو مس نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے یہ سارا دیکھنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہی ہے نا پلیس کمنٹس لانس بھی کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارا ولاغ بھی اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اور کیونکہ بہت زیادہ اس پر منت ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ یہ اس کام کو لے کے چلنا بہت ہی مجھے جی تو ایک یہ میں لیکن ہوں چمچ بھوٹ کا لیکن اس کا یہ تھوڑا سا مسئلہ آ نکلا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا یہ ٹوٹا ہوگا ہے تو یہ صبح جائیں گے میرے ہسپنڈ تو پھر اس کو نہ چینج کروا لیں گے اور یہ جو ہے نا یہ نان سٹک کی یہ کڑھائی ہے یہ والی اور میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں اور اس کے لیے جو ہے نا ابھی میں چمچ نہیں لے کے آئی مجھے کوئی اچھا سا مجھے ملنی تھا رہا تو اس وجہ سے پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو وہیں پہ اور ایک یہ میں پین لے کے ہی ہوں یہ بھلا گریل پین ہے ابھی تو جو ہے نا اس کے یہ دیکھیں روشنی کا ذرا مسئلہ روشنی کا میں یہ دیکھیں یہ گریل پین اور اس کے لیے یہ ہے چمٹا یہ لائیوں ساتھ میں یہ ہے اور یہ گریل پین میں ہے گریل پین میں ہے اور یہ ہے جو اس کا ڈھکن یہ لیں ٹھیک ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس میں سب سے پہلے کیا بنا ہوں میٹھا کچھ بنا ہوں اس میں یہ اس میں بریانی بنا ہوں کیا بنے اس میں چلے آپ مجھے ایک میٹس کر کے لازمیں بتائیے گا ٹھیک ہے اور جی تو یہ ہے جی یہ بول ہے یہ دیکھیں اور اس کے کتنے پیس ہیں چار ہیں اور میری جو ہے نا اب صفائی شروع ہو گئی ہے جلدی سے کیونکہ ابراہیم جو ہے نا بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے اٹھنے سے جو پہلے ہیں نا میں اپنا کام کرلوں اور سب سے پہلے میں نے دراز کی صفائی کی ہے کیونکہ میں نے پھر یہ جو چیزیں نا پھر میں ان کو رکھنا ہوتا ہے اور جو بھی یہ نا پھر میں نے سارا سب سے پہلے بارٹیاں جو ہماری ہوتی ہیں شلف کے نیچے جو ہماری کبر بنی ہوتی ہے ان کو پھر دیکھنا کہ ہماری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہلے کیا سمان پڑھا ہوا تھا بیک والا حصہ ہے جس کو ہم جو اینا شاید کبھی کبھار ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہے گیس کا بیپ جہاں پیچھے لگا ہوئے تو اس کی بھی میں نے یہاں وہاں سے جو اینا اچھے جیسے میں نے اس کو سارا سفائی کر لیا تو کیونکہ سپریہ کیوئی تھی تو اس وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہی کوئی جو اینا وہ کاکروچ وغیرہ وہ مڑا ہوا نہ ہو تو بہتر ہے کہ میں اس کو نکال لوں اور پھر جو ای اب جو اینا میں یہ کچھا سارا اٹھا دیتی ہوں سب سے پہلے اور پھر بعد میں اس کو دھوتی ہوں اور آج بہت ہی زیادہ گرمی تھی اور پلانٹ بھی جو اینا میرا خوب جو اینا وہ گرم گرم ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو منی پلانٹ ہوتی ہے اس کو اگر جب تک ہم ٹھنڈا پانی یا ہم برف کی ٹوکریاں وہ ہم نہیں رکھیں گے تو وہ جو اینا وہ بڑھے گی نہیں تو میرا یہی تھا کہ میں جو اینا جلدی جلدی سے بس یہ سارا کام کروں اور الحمدللہ میرا سارا کام ہو گیا ہے اور میں نے مہنگو کا آٹھ کے بھی میں نے فریش میں رکھ رہی ہیں آج جو اینا خوب جو اینا میرے سمجھے کہ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی آپ نے یہاں بازوں پہ پہ اور پاؤں پہ جب مجھے بچے بولتے ہیں کہ ماما ہمارا یہ کام کر دو یہ کام کر دو تو میں کہتے ہیں اچھا آپ ایسا کرو کہ آپ میرے شولڈر پہ نا موٹر لگوا دو کوئی تو کہتے ہیں ہاں ماما ٹھیک ہے ہم دو موٹرے لگا دیتے ہیں تاکہ آپ جٹ پڑ سے اور کام کریں تو بس جی بچوں کے پھر کام تو پھر کرنے ہوتی ہیں جی تو یہ تھا میرا آج کا لاکھ تو اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز اسے شیئر کریں لائک کریں اور سبکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگایا یا آپ کچھ کیا دیکھنا چاہتے ہیں جی تو بچوں کو میں نے اسی لگا کے اندر دے دیا ورد دروازہ بند ہے اور یہ اس کی لیند ہے اور تھوڑا سن نا یہ رہ گیا تھا اس کا ٹکرا شاید اس کا سائز چھوٹا تھا اس لیند کا تو آگے اتنا پھر میں نے کپرار یہ رکھ دیا اور ابراہیم کا بھی اب ماشاءاللہ سے ٹائم ہو گیا کیونکہ دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں وائپر لگا کے تو جلدی سے یہ جو ہے نا میں اس کو بس کر دوں ہتم اور میرا دل چارہ تھا کہ میں اپنی بچوں کی جو ہے نا تصویریں آپ سے شیئر کروں تو یہ ہے جی ایان اور ان کی یہ فرس ٹیک ہی ہے اور یہ ہے ہمدان ہمدان کو بہت زیادہ شکت ہے کہ جب وہ سکول جاتا ہے تو کہتا ہے ماما ٹیچر مجھے بولتی ہیں کہ تمہاری جو فرس ٹیک ہی ہے نا تصوی وہ تم لے کیا نا تو وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مگلا مگلا تھا اور فارس کے بھی اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو دیکھا رہی ہیں اپنی کبرٹس اور میں نے بالٹیاں وغیرہ سب کچھ میں نے دھوکے ان کے ڈھکن وغیرہ میں نے ہش کر کے میں نے یہ بھی رکھ دیا اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنی سارا نورلز بچوں کے رکھ دیئے اور جو ابھی میں برطن نہیں ہوں لے کہ ہی ہوں وہ بھی میں نے ابھی رکھ دیا کیونکہ ابھی جو ہے نا اوپر والے کبرٹ میں ابھی جگہ نہیں ہے ان کی تو کچھ د جنہوں کے بعد رکھ درست کر کے نا تو پھر ان کی میں جگہ بناتی ہوں تو پھر ان کو بھی انشاءاللہ کھولتی ہوں اور ابراہیم سے ملنے بھئی اب ماشاءاللہ سے اب اب ابراہیم اٹھ گیا ہے اور ابراہیم کو بہت زیادہ جو ہے نا لوشن پسند ہے تو اب ہم کھائیں گے مینگو اور آپ بھی ساتھ میں ضرور کھائیں ہمارے ساتھ مینگو کون کو اس حانسے سے بچایا جا ہوتا تھا جیسے آپ نے کہا حکومت کی اپنے بات تھی تو ہم جانتے ہیں کہ بھی قرآن میں الیکشن ہونے والا ہے پچیز دون کو اس وقت وہاں پہ ایک دوری حکومت ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں زیادہ بہت بڑی دیویٹ رہی ہے کہ یہ ریکنزیز کو آنے دینا چاہیے یا نہیں آنے دینا چاہیے پھر اس واقعے کے بعد وہاں بہتائے بھی ہوں ہیں اس کا بتائیں کہ یہ ماما 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 نلو نلو ہمدان کھالو جلدی سے چلو جلو عبیت سے چاہیے ماما حضرب کھالا کا دینا ہمدان یہ لو یہ نہیں کھا رہا ماما 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 سبزی کھلینے کی لگت نہیں ہے ہاں جی چلو پھر دو بائی کو پھر کلاو دیکھ لو اتنا چبائی ملے گا آپ کو ہمدان بھائی کو بکلاو نا ہمدان بھائی کو بکلاو گر گیا چلا کوئی بات نہیں ہمدان تمہاری در سامنے آجاتے تو چلا کوئی بات ادھری بیٹھو چلا ہمدان بھائی کو بکلاو ابراہیم آج ہم امتیاز پہ گئے تھے ہمیں بہت زیادہ مزا آیا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور سبسکرائب کرنا بات بھولیے گا کمینٹ بھی کریں ہم کونسی ویڈیو ہماری ویڈیو